الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین انسانی تاریخ کا ہر صفحہ ظلم و ستم کی تویل داستان کا ادباب ہے طاقتور کا کمزوروں پر ظلم کرنا رنگ و نسل کی حدود و قیود کا بابن نہیں اور نہیں زمان و مکان کے بدلنے سے اس میں کوئی فرق واقع ہوا ہے ہر زمانے میں طاقت کے نشے میں چور انسان کمزوروں کا استحصال کرتا آیا ہے ظلم و ستم کے اس تسلسل نے بہت سوں کو بغاوت کے راستے پر رواں دواں کر دیا تو کتنوں کو مایوسی اور عاجزی کی ذہنی کوٹری میں بند کر دیا بعض کو غم و غصے نے سیرے سے خالق ہی کا انکار کرنے پر مجبور کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہوتا تو اس میں یہ ظلم اور بگاڑ نہ ہوتا انہوں نے بگاڑ کے وجود کو خالق کے عد میں وجود کی دلیل بنا لیا لیکن کیا واقعی دنیا میں ظالم کا دندنات پھرنا کمزوروں کیلئے مایوسی کا اعلان ہے کیا مظلوموں کے لئے کوئی انصاف نہیں کیا کوئی نہیں جو اقتدار کے قلوں میں محفوظ ان ظالموں کو انصاف کی عدالت میں کھڑا کر کے ان کی خلاف عدل کا نفاظ کرے اور مظلوموں کو ان کا حق دلا کر ان کے زخموں پر مرہم رکھے اور ان کی دلوں کو تسکین دے کیوں نہیں یقیناً ایک دن آنے والا ہے جس میں ہر محروم اپنا چھینہ و حق پائے گا ہر مظلوم اپنا بدلا پائے گا یہ وہ دن ہوگا جس دن قوت اور طاقت ظالم کا ساتھ چھوڑ کر مظلوم کے ساتھ ہو جائے گی یہ قیامت کا دن ہوگا اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُحْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُؤُسِهِمْ دَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَا اور کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے وہ تو انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی سر اٹھائے وہ دوڑے چڑے جا رہے ہوں گے ان کی نگاہیں ان تک واپس نہ لوٹیں گی اور ان کے سینے گھبرات سے خالی خالی ہو رہے ہوں گے سورہ ابراہیم آیت نمبر تیرالیس جنہیں دنیا انصاف نہیں دے سکی انہیں آخرت ان کا انصاف ضرور دلائے گی اقول هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ